نمسکر دوستو چلیے دوست آج بات کرنے والے ہیں ڈیریک ال کیپسول کے بارے میں کس کیل ہوتا ہے کیسے پروک کرتے ہیں کیا کیسے ایڈ ایفکٹ ہے اور ہمارے بارڈے میں کیسے طریقے سے کام کرتا ہے سب کچھ بتائیں گے لیکن آپ ویڈیو پر بلکل بھی کپ مت کریں نہیں تو آپ کو پوری طرح سے جانگائی نہیں مل پائے گی ٹھیک ہے دوست چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈیریک ال کیپسول ہے اس میں سالٹ کیا ہے لیو سالپرائیڈ اس میں پچھتر امجی کا ہوتا ہے یا البرٹ ڈیویڈ کمپنی کی دوا ہے یہ دواب کا نزدیکی میڈکیل سٹور پر مل جائے گی اسے آپ آن لائن بھی پرچس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوست چلیے اب بات کے لیتے ہیں کس کے لیے فائدہ کرتے ہیں یہ دیکھیں پیٹ میں اگر اس کے لیے فائدہ کرتا ہے پیٹ میں گیس کیا ہے بتانے چاہوں گا آپ کو پیٹ میں گیس اسے پیٹ یا ہاتھوں کی گیس اور پیٹ پھولنے کے روپ میں بھی پرواسط کیا جا سکتا ہے یا افسسٹ گیس ہوتی ہے جو پاچن کے دوران بنتی ہے یا گیس عام طور پر گودھا سے ہوتے ہیں کئی گند اور آواز کے مادم سے باہر نکل جاتی ہے پیٹ میں ادھک گیس کئی بار ہوا نکلنے کے کارل ہوتی ہے اس کے علام بینہ پچے ہوئے خات پدارت کا نکلنے لیکٹوز نہ پچا پانا اور کچھ خات پدارتوں کا کو اور سوسر بھی اس کے مکھے لچن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گرڑ کے لیے فائدہ کرتا ہے گرڑ کیا ہے گرڑ کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا آپ گرڑ یا اسوفیگس ریفلیکس روگ یعنی زی آرڈی ایک درکالی پاچن سمبندی روگ ہے گرڑ تاب ہوتا ہے جب پیٹ میں اتپر ایسر یا کبھی کئی پیٹ میں موجود تا تو آپ کی بھوجن نلی میں واپس آ جاتا ہے اس پردیوہ کے بعد آپ کی بھوجن نلی کے اندونی سطح میں جلان ہونے لگتی ہے جسے ہم گرڑ کر سکتے ہیں چلی اب آپ کو بتاتے ہیں یا اور کس کے لیے فائدہ کرتا ہے یہ دیکھیں ایریٹیول باول سنڈروم کے لیے فائدہ کرتا ہے ایریٹیول باول سنڈروم کیا تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے دوست ایریٹیول باول سنڈروم یعنی کہ ڈیسر یا ای بی اچ ایک عام ویکار ہے جو بڑی آت کو پروحابت کرتا ہے یا عام طور پر ایٹھن پیٹ میں درد سوجن گائش دست اور کبھج کا کارڑ بنتا ہے ٹھیک ہے تو ایریٹیول باول سنڈروم ایک درکالی اوستہ ہے جس کی آپ کو لمبے سمجھ تک دیکھ بھال کرنے کے آسکتا پڑ سکتی ہیں ڈیس کے سنڈروم لچھے ایریٹیول باول سنڈروم السریٹو کولیٹس یعنی کہ آت کی سوجن ڈیس کے بیپریت آتوں کے اوستہ میں پریوتن نہیں کرتا یا آپ کے کولیسٹرال کینسر کی خطرے کو نہیں بڑھاتا ڈیریٹیول باول سنڈروم سے گرسید کیور کچھ لوگ میں گمبھی سنڈروم لچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ میں آہا جیون سیلی تناہ کے پربند بارہ آپ کے لچھے کو نہیں انتظر کر سکتے ہیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس کا پریوک کیسے کرتے ہیں اس کے دیکھیں صبح خالی پیٹ ایک گولی لیتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے سلا کے ہمسار اس دوہ کا پریوک کرے ٹھیک ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے سائی ڈیفٹ کیا سائی ڈیفٹ جیسے سردہ کام اچھا کی کمی ہونا ڈیفٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر یہ سب سارے ڈیفٹ دیکھنے تو آپ اس دوہ کو بند کر دیجئے ڈاکٹر سے سلا لیجئے تبھی اس دوہ کا پریوک کریے ٹھیک ہے تو ادروائیس دوہ کا پریوک نہ کریں تو ٹھیک ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈیریک ایل کیپسل ہمارے باڈے میں کس طریقے سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیریک ایل کیپسل دو دو دوائے کا ڈیو سلپریٹ اور ابھی پراجو لیو سلپریٹ ایک پروکائمیٹک ہے جو نکلنے والے ایسی ٹائل کو لائن یعنی کہ ایک کینکل میسینڈر کی ماتر کو بڑھانے کا کام کرتا ہے یا پیٹ اور آتوں میں مومنٹ بڑھاتا ہے اور ریفلیکس یعنی کہ ایسیڈ کا اوپر کی اور بھوزر نلی میں جانا کو روکتا ہے ایسیڈ میں ایسیڈ کی ماتر کو کام کرتا ہے جس میں ایسیڈ سے سمبندی پچھ اور آلچر سے راہت دینے میں مدد کرتا ہے ٹھیک ہے دوست چلیے بتانا چاہوں گا کیا جانکاری آپ نے آن لائن کے مادم بتائے گئے میرے مادم سے بتائے گئے کسی بھی دوا کسی بھی سلا کسی بھی ایڈوائز کا پریوک کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے سلا لے جی تب ہی اس چیز کا پریوک کریں اس چیز کا پریوک نہ کریں ٹھیک ہے دوست ویڈیو اگر اچھے لگے ہو تو ہمارا چینل کو سسکرائب کریں گے بیل آئیکن دوا دیجئے گا تاکہ سب سے پہلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ابھی کے لئے ٹا ٹا بائی بار ٹیک ہے